اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ارسلان بشیر ایک اور انفارمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پلانچ دین کی جب کنکریٹ کی بڑھائی کرتے ہیں تو اس میں مسالے کی ریشو کیا ہونی چاہیے کنکریٹ کی ریشو کیا ہونی چاہیے اور بڑھائی کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکے بیم کی بھرائی کے وقت کوشش یہ کریں کوشش نہیں بلکہ بہت ضروری ہے کہ آپ لینٹر والی مشین منگوائیں لینٹر والی مشین سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مسالہ اچھی طریقے سے کنکریٹ مکس ہو جاتی ہے کنکریٹ کی جو ریشو ہے وہ دو تنگاریاں ریت کی دو تنگاریاں سے مراد بڑی تنگاریاں جو لینٹر والی استعمال کرتے ہیں چار تنگاریاں بجری کی اور آدھا گٹو سیمٹ یہ کنکریٹ کی ریشو ہونی چاہیے یہ پرفیکٹ ریشو ہے اس سے آپ کی کنکریٹ بورڈ اچھی بنتی ہے اور آپ کا مسالہ جو ہے وہ بہت ہی مضبوط رہے گا انشاءاللہ اور آپ کی بلڈنگ لی بنیادی مضبوط رہے گی جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بھی پلانٹ بیم کی بھرائی کے وقت مشین منگوائی جو لینٹر والی لیبر کام کر رہی ہے بیم کی بھرائی کے وقت اس بات کا خاص چار رکھا جائے کہ بیم کے اندر جو ہمارا سریعہ ہوتا ہے چار سریعہ کا جو یہ بیم ہے یہ دیکھیں یہ سینٹر میں ہونا چاہیے بلکل زمین کے ساتھ لیٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے جب آپ کنکریٹ بیم کے اندر دالیں تو ہاتھ کے ذریعے سے سریعہ تھوڑا سا اوپر اٹھا لیں تاکہ سریعہ میں خلا ہو جائے اور سریعہ کے نیچے سے اچھی طرح کنکریٹ چلی جائے جیسے کہ آپ یہ دیکھیں یہ کنکریٹ بھر رہے ہیں ہم سریعہ کے نیچے سے خلا ہے کنکریٹ اچھے طریقے سے نیچے بھی جا رہی ہے اور اوپر بھی جا رہی ہے چاروں طرف سے بہت بہترین طریقے سے کنکریٹ ہماری ہو رہی ہے سریعہ ہمارا بلکل سینٹر میں ہے سائیڈوں سے بھی فاصلہ یہ فاصلہ اور نیچے والا فاصلہ یہ بلکل ایک برابر ہے اور کنکریٹ کی برائی ہو رہی ہے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کا سریعہ برابر ہونا چاہیے سینٹر میں ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ ناظرین کنکریٹ بھی دال رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں سریعہ بھی ہلایا جا رہا ہے تاکہ سریعہ کے نیچے کنکریٹ آ جائے سریعہ بھی بلکل سینٹر میں ہے کنکریٹ کی ریشو جو ہے وہ بلکل لینٹر والی ہونی چاہیے نہ پانی بہت زیادہ ہو نہ پانی بہت کم ابھی آپ دیکھیں کرنڈی اچھی طرح سے انمک کر دی گئی اچھی ناظرین یہ چاند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں امید ہے آپ ان کو سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں یا فیوچر بھی اپنا گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ کی پہنچ میں ہو بہت جال ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لئے اللہ حافظ